بولی وڈ میں مدوبالہ کو ایک ایسی ادھاکارہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی دلکش ادھاؤں اور بہترین ادھاکاری سے تقریباً چار دہائیوں تک فلمی مدہوں کے دلوں پر راج کیا مدوبالہ کی پیدائش چودہ فروری 1933 کو ہوئی تھی ان کے والد عطاول اللہ خان رکشہ چلایا کرتے تھے تب ہی ان کی ملکات ایک نجومی سے ہوئی جس نے بتایا کہ مدوبالہ مستقبل کی بہت کامیاب ادھاکارہ بنیں گی بہت نام کمائیں گی لیکن یہ پوری عمر جی نہیں پائیں گی آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور اہم بات جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ان دنوں انٹرنیٹ کافی نیگٹیف ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ جیسے اچھے یوزرز پاؤزریف کانٹینٹ دیکھتے تو ہیں لیکن چینل سسکراب نہیں کرتے اب یہ آپ کے لئے تو فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے یہاں ہم بات کر رہے تھے مدوبالہ کی مدوبالہ کا اصل نام ممتاز جہاں بیگم تھا مشہور فلم ساس دیوینگا رانی نے انہیں مدوبالہ کا فلمی نام دیا پیدائش کے وقت ہی مدوبالہ کے دل میں سراغ تھا اور ڈاکٹروں کے مطابق انہیں اس بیماری میں کافی آرام کی ضرورت تھی لیکن مدوبالہ کے والد انہیں ایک ایسی دنیا میں لے آئے جہاں انہیں مسلسل کام کرنا پڑا مدوبالہ نہ صرف اپنے والدین بلکہ گیارہ بہن بھائیوں کے خاندان کی واحد روزی روٹی کمانے والی تھی مدوبالہ پہلی بار دلپ کمار کے ساتھ انیس سو پچپن میں فلم انسانیت کے پریمیر کے دوران عوامی طور پر نظر آئیں جس کے بعد مختلف فلموں میں کام کرتے ہوئے ان کے عشق کے چرچے عام ہوئے ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ مدوبالہ کے والد نہیں چاہتے تھے کہ مدوبالہ اور دلپ کمار کی شادی ہو کیا واقعی ایسا تھا؟ دلپ کمار نے اپنی آٹو بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ جو کہا جاتا ہے اس کے برعکس ہے مدوبالہ کے والد ان کی شادی کے خلاف نہیں تھے ان کی اپنی پروڈکشن کمپنی تھی اور وہ بہت خوش تھے کہ ایک ہی گھر میں دو بڑے ستارے ہوں گے پھر کیا ہوا؟ جس کی وجہ سے بولی وڈ کی مشہور ترین محبت کی کہانی شادی تک نہ پہنچ سکی دلپ کمار نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب انہیں مدو سے ان کے والد کی منصوبوں کے بارے میں معلوم ہوا تو ان سے کئی بار بات چیت ہوئی جس پر دلپ کمار نے دونوں کو بتایا کہ ان کے کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے وہ پروڈیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں اور اگر اب اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی ہو تب بھی بات نہیں بن پائے گی دلپ کمار کے مطابق مدوبالہ کے والد عطا اللہ خان کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور دلپ کمار کو زدی اور اڑیل سمجھنے لگے دلپ کمار کے مطابق مدوبالہ کا جھکاؤ ہمیشہ اپنے والد کی طرف تھا اور وہ کہتی رہی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا ایسا بھی نہیں تھا کہ دلپ کمار شادی کے لیے تیار نہیں تھے انیس اچھپن میں فلم ڈھاکے کی ململ کی شیوٹنگ کے دوران ایک دن انہوں نے مدوبالہ سے کہا کہ قاضی انتظار کر رہے ہیں چلو آج ان کے گھر چل کر شادی کر لیتے ہیں لیکن مدوبالہ ان کی یہ بات سن کر رونے لگی دلپ کمار کہتے رہ گئے کہ آج اگر تم نہیں گئی تو میں تمہارے پاس واپس کبھی نہیں آؤں گا اس کے بعد دلپ کمار واقعی مدوبالہ کے پاس واپس نہیں آئے کیونکہ دونوں کے درمیان انیس سو ستاون میں ایسا جھگڑا ہوا کہ اس نے اس محبت کو ہی داؤ پر لگا دیا ہوا کچھ یوں کہ ہدایتکار بی آر چوپڑا نے فلم نیا دور کے لیے دلپ کمار اور مدوبالہ کو سائن کیا اس فلم کی آؤٹڈور شیوٹنگ پونے اور بوپال میں ہونی تھی لیکن مدوبالہ کے والد نے مدوبالہ کو بوپال پھیجنے سے انکار کر دیا تب تک بی آر چوپڑا اپنی فلم کی کافی شیوٹنگ کر چکے تھے بی آر چوپڑا اس معاملے کو عدالت میں لے گئے اس کیس کی سماعت کے دوران دلپ کمار نے عدالت میں کہا کہ میں مدوبالہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک محبت کرتا رہوں گا لیکن انہوں نے اپنا بیان بی آر چوپڑا کے حق میں دیا اس کے بعد مدوبالہ کو یقین ہو گیا کہ دلپ کمار کبھی ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے اس کے بعد مدوبالہ نے شادی کرنے کا ذہن بنا لیا تھا لیکن وہ ایک دن کشور کمار سے شادی کر لیں گی اس کا کسی کو یقین نہیں تھا کشور کمار اور مدوبالہ دونوں کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور نہ جانے کیسے دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوئے کہ انیس سو ساٹھ میں شادی کر گئے کشور کمار کو مدوبالہ کی بیماری کا پتہ تھا لیکن اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا وہ مدوبالہ کو علاج کے لیے لنڈن لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ اب زیادہ سے زیادہ مدوبالہ صرف ایک سے دو سال زندہ رہ سکیں گی مدوبالہ مگلے آزم کے ریلیس کے فوراں بعد شدید بیمار ہو گئی لیکن ان کے کام والے فلمیں اگلے چار سال تک ریلیس ہوتی رہی اور پھر لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی مدوبالہ صرف چھتیس سال کی عمر میں تئیس فروری انیس سو انتر کو اس دنیا کو الویدہ کہ گئی مدوبالہ نے کم عمری میں وہ عروش دیکھا جو شاید کسی اور ادھاکارہ کے حصے میں آیا ہو مدوبالہ کو گزر پانچ دہائیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی وہ اپنی خوبصورتی اور نفاست سے بھرپور انداز کے لیے شہرت رکھتی ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا اپنے کومنٹ سے ضرور بتائیں اور ہاں ہمارے چینل تار میڈیا کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں